بریٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایک اور ہلاکت خیز دن چوبیس گھنٹے ایک سو اٹھالیس اموات انسی او سی کے مطابق کرونا سے چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار چار سو ننانوے مضبط کیسز رپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرعہ گیارہ اشاریہ چھہ دو فیصد ریکارڈ کی گئی انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سنتالیس ہزار تین سو ایک ٹیسٹ کیے گئے ہیں کرونا کی ہلاکت خیزی جاری ہے تیسری لہر کی ہلاکت خیزی ہے چوبیس گھنٹے کے دوران ایک سو اٹھالیس اموات ریکارڈ کی گئی ہیں انسی او سی کا بتانا ہے کہ کرونا سے چوبیس گھنٹوں میں پانچ ہزار چار سو ننانوے مضبط کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مضبط کیسز کی شرعہ گیارہ اشاریہ چھہ دو فیصد ریکارڈ کی گئی ہے انسی او سی نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سنتالیس ہزار تین سو ایک ٹیسٹ کیے گئے ہیں ملک پھر میں کرونا کی تیسری لہر زاری ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو اٹھالیس اموات ریکارڈ کی گئی ہیں کرونا کیسز لگتار آٹھ ہفتوں سے خطرناک شرعہ سے بڑھ رہے ہیں عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا ڈریکٹر جنرل ٹیڈ روز نے کہا گزشتہ دو ہفتے کے دوران باون لاکھ سے زائد نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے یہ شرعہ وبا شروع ہونے کے بعد ایک ہفتے میں سب سے زیادہ ہے ڈبلیو ایچ او کے ڈریکٹر جنرل ٹیڈ روز نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ اموات میں بھی زافہ ہوا ہے کرونا سے اب تک بازابتہ طور پر تیس لاکھ سے زائد افراد جان سے ہاتھ ہو بیٹھے ہیں دس لاکھ اموات کو پہنچنے میں نو ماہ لگے بیس لاکھ تک پہنچنے میں چار ماہ لگے تین لاکھ اموات تک پہنچنے میں تین ماہ لگے ڈبلیو ایچ او کے ڈریکٹر نے بتایا کہ اب کرونا کی زد میں نوجوان بھی آ رہے ہیں پچیس سے انسٹھ سال کے افراد میں انفیکشن اور اسپتال میں داخل ہونے کی شرعہ خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے بھارت میں کرونا وائرس کی نئے قسم شدت اختیار کر گئی مزید دو ہزار سے زائد اموات تین لاکھ کے قریب کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں بھارت میں کرونا سے مجموعی اموات ایک لاکھ بیاسی ہزار ہو گئیں کیسز ایک کروڑ چھپن لاکھ سے تجاوز کر گئے دنیا بھر میں قاتل کرونا کے وار سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چودہ کروڑ چونتیس لاکھ اٹھاسی ہزار سے زائد ہو گئی تیس لاکھ پچپن ہزار چھ سو سے زائد افراد کرونا وائرس کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے چوبیس گھنٹے میں برازیل میں تین ہزار دس فرانس میں تین سو پچھتر ایران میں چار سو پچانوے اموات ریپورٹ ہوئیں دیگر خبروں میں آپ کو یہ بتائیں کہ ناموسے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق قراردات قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی قراردات کے مطابق فرانسیسی صفیر کو ملک سے نکالنے کی قراردات پر بحث کی جائے غستاخانہ خاکو کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا جائے آپوزیشن رہنماؤں نے اعتماد میں نالینے کا شکوا کر دیا شاہد خاکان عباسی نے پورے ایوان پر مشتمل کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا اسد عمر بولے ہم سب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ ہیں سپیکر اسد قیصر نے کہا قراردات ابھی منظور نہیں ہوئی متفقہ قراردات پر مشاورت کے لیے اجلاس جمعے تک ملتوی کر دیا کیا سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے تمام یورپی ممالک بالعموم اور فرانسیسی بالخصوص کو اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے قراردات کے مطل میں کہا گیا کہ ایوان میں فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کی قراردات پر بحث کی جائے اور معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا جائے وزیر پارلیمانی حمور علی محمد قان نے معاملے پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی بنانے کی تحریک پیش کی تحریک کی منظوری پر اوبزیشن نے احتجاج کیا شاہد خاکان ابباسی نے خصوصی کمیٹی کے بجائے پورے ہاؤس کی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا علی محمد خان نے کہا کہ ٹی ایل پی سے مذاکران کے بعد قراردات منوان قبول کی جب ٹی ایل پی نے اس کو اگری کیا ہے ان دوستوں نے تو بغیر کسی نکتے زیادتی یا کمی کے یہاں پہ یہ لے کے آئے ہیں یہ پرائیوٹ ممبر تو اس میں ہم حکومت تو کسی چیز میں ہم دعوے دار نہیں اس کو چینج کرنا یا کچھ بھی وزا کے وسیر اسد عمر بولے ہم سب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ایمان کے اہم ترین جز یہ نہ ہو کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرمت کی حفاظت کرنی ہے نون لیگی رہنماؤں کا قراردات پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ شاید خاکان عباسی نے کہا فرانسیسی صفیر کی ملک بدری سے متعلق قراردات پر آپوزیشن سے حکومت نے رابطہ کیا نا سپیکر نے حکومت نے نہیں نجی میمبر نے قراردات پیش کی حضب معمول سپیکر نے قراردات کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی اس معاملے پر بھی جامع قراردات نہ سکے تو ایمان کو چلنے کا حق نہیں احسن اقبال کا کہنا تھا ایسے حساس معاملے پر وزیراعظم کو قراردات پیش کرنی چاہیے تھی حکومت نے معاہدہ کیا ہے تو قراردات بھی حکومت خود پیش کرتی کو ہٹانے کا وعدہ آپ نے کیا ہے کسی معاہدہ کا حصہ ہے پھر آپ یہ فیصلہ کریں اور پارلیمان اس کی توسیق کرے گا نہ حکومت نے کوئی رابطہ کیا نہ سپیکر نے کوئی رابطہ کیا اس میں معمول قومی اسمبلی کے سپیکر نے اس قراردات کو بھی بلڈوز کرنے کی کوشش کی قومی اسمبلی کا لیڈر دا ہاؤس وزیراعظم ہاؤس میں موجود نہیں معاہدہ حکومت نے کیا ہے وہ اس ایوان کے سامنے پیش کیا جائے اور اس قراردات کے ساتھ وہ معاہدہ بھی اس ایوان کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے تھا تاکہ تمام عرقین اس معاہدے کو اور اس قراردات کے اوپر اپنا ذہن اپلائی کرتے اور اس کے بعد ایک ایسی قراردات پیش کرتے جو بائیس کروڑ عوام کی امنگوں کی ترجمان ہو قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے احتجاج اور تنقید پر وفاقی وزیر نورالحق قادری بھڑک گئے بولے نون لیگ کے دور میں انتخابی قوانین میں ختم نبوت قوانین بلڈوز ہوتے دیکھے مارڈل ٹاؤن کا منظر بھی دیکھا ہے مجووزہ قراردات میں ایک مضبط طریقہ کار اور لاحے عمل اپنایا گیا طریقہ کار پر اختلاف کیا جا سکتا ہے مقصد اور منزل پر کوئی اختلاف نہیں جماعت ایک تنظیم جو کہ اس ملک کی تنظیم ہے اس ملک کے لوگ ہیں اور وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور بہت ساری سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے ان کا ساتھ دیا اور ہمارا یہ فریضہ بنتا تھا حکومت کا بھی اپوزیشن کا بھی کہ ان کا موقف سنے ایک دفعہ نہیں بار بار سنے ایک ایسی دستے پہ ہم چلیں جو کہ خون بہانے کی بجائے اور تنازیات کو سڑکوں اور چوراہوں پہ حل کرنے کی بجائے ہم ان ایوانوں میں حل کر سکیں ہم نے دیکھے ہیں آپ کے ختم نبوت کے جذبے کو جب یہاں سے انتخابی قوانین میں ختم نبوت کو بلڈوز کیا جا رہا تھا جب ممتاز قادری کو پانسی دی جا رہی تھی جب بائیس نہت کے لوگوں کو جب بائیس نہت کے لوگوں کو فیض آباد پہ گولیاں چلائی جا رہی تھی اور شہید کیا جا رہا تھا سارے ماحول کے مارڈل ٹاؤن کا منظر آپ نے دیکھا ہے اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مقفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمے کلم کو ید بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مقفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفیح گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمے کلم کو ید بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول